جنات عدن ہمیشہ کی جنتیں یدخلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے ومن صلاحہ اور جو نیک ہوں گے من آبائیہم و ازواجہم و ذوبیاتہم ان کے آباؤ اجداد میں سے ان کی بیویوں میں سے ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ والد بہت زیادہ نیک ہے اولاد اتنی زیادہ نیک نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایک شخص کی نیکی کی وجہ سے اس کے خاندان والوں کو جنت کے ایک ہی درجے میں سب کو جمع فرما دے گا جس کا ایمان پر خاتمہ ہو اور جس کا خاتمہ یعنی توبہ پر ہو جس کے لئے جنت ملی تو ایسا نہیں ہوگا کہ باپ جو ہے جنت کے اعلی درجے میں اور بیٹا جو ہے وہ اتنا درجے میں ان میں فاصل نہ رکھ جائے گا بلکہ اللہ اپنی رحمت سے سب کو جمع فرما دے لیکن جنت میں داخلہ ہونا یہ ضروری ہے ایمان کی سلامتی ضروری ہے والملائکت اور فرشتے یدخلون علیہم من کل باپ ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے سلامون علیکم فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو بما صبرتم یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے فنعم اقبت دار تو آخرت کا گھر کیا ہی خوب ملا مطلب و پیارے بھائیوں یہ اقل مند لوگوں کی نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اقل مندی عطا فرمائے یہ بھی کوئی اقل مندی ہے کہ انسان اپنے کھانے کی تمیز رکھے کاروبار کی اقل رکھے اپنے دنیاوی نفع نقصان کو سمجھے اور آخرت و قبر کے وہ نفع نقصان کو فراموش کر دے تو سب سے بڑا نادان اور احمد تو وہی ہے اس رکو میں اقل مندوں کی جو نشانیاں بیان ہوئیں پہلے نشانی یہ بیان ہوئی کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے و راحت کو پورا کرتے ہیں ہم نے جب کلمہ پڑا تو گویا کہ وعدہ کیا کہ ہم فرما برداری اللہ کی کریں گے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے دوسرے نشانی یہ بیان ہوئی کہ وہ رشتہ داروں کی حقوق عطا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی حقوق عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر فرمایا کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نیک ہونے کے باوجود جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں برے حساب کتاب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نماز قائم کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں ان لوگوں کے لئے جنتیں ہیں فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آ کر انہیں سلام کریں گے اور یہ کہا جائے گا اے جنتیوں تمہیں تمہارے رب کی طرف سے سلام ہو رب راضی ہے جنت میں رب کی طرف سے سلام مل رہے ہیں قبر میں بھی رہتے ہیں مرتے وقت رہتے ہیں قیامت کے میدان میں سکون ہے اتنی بڑی طویل زندگی کو زائع کر دینا صرف دنیاوی چند لمحات کی لذتوں کے لئے گناہ کی لذت چند لمحے کی ہے لذت ختم ہو جاتی ہے گناہ باقی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے